بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھیں تو آئیے جیسے کہ ہمارے ایک بھائی نے کمنٹ کیا تھا بولے حضرت یہ بباسیر کے تعلق سے کوئی اچھی ویڈیو بنا دیں کوئی نسخہ تجویز کر دیں جسے کہ ہم استعمال کر کے اس مرض سے چھٹکارہ پا سکیں تو اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص بباسیر جیسے مرض میں مبتلا ہیں اور بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس نسخے کو آپ کھائیں گے تو پھر پریشانی کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ بلکل آپ کو شیفہ مل جائے گی اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے چاہے آپ کو ہونی بباسیر ہو یا بادی دونوں میں سے کوئی سی بھی ہو دونوں کے لیے نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں ہوتا کیا ہے جب انسان زیادہ گرم چیزیں استعمال کرتا ہے سمجھیں جب زیادہ گرم چیزیں استعمال کرتا ہے تو جب جسم میں جب خشکی زیادہ آ جاتی ہے تو پھر کھونی بباسیر انسان کو لاہک ہو جاتی ہے اور اگر کسی شخص کو باہ کی جس شخص کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے تو اسے بادی بباسیر لاہک ہو جاتی ہے تو اگر آپ بباسیر جیسے مرض سے جھونج رہے ہیں تو پھر یہ نسخہ جو میں آپ کو اسکین پر دے رہا ہوں یہ آپ کے لیے بڑا ہی کامیاب ہوگا آئیے نسخہ دیکھئے گا اس کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ پھر اس کو استعمال کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آئیے سب سے پہلے آپ اسکین پر نسخہ دیکھیں کہ کرنا کیا ہوگا سب سے پہلے آپ کو عرک مولی لینا ہے پانسو گرام پورا طریقہ یہاں پر اسکین پر دیکھئے گا اور مفض نیم یہ آپ کو لینا ہے سو گرام فولاد پندھرہ گرام گندخ یہ آپ کو لینا ہے تیس گرام سمجھے تو یہ ہو گیا آپ کا نسخہ ان تمام اجزاء کو آرک مولی کو چھوڑ کر تمام اجزاء کو اچھی طریقے سے کوٹ پیس کر کے اس کا صفو بنا لیں اور آرک مولی میں ڈال دیں اور اس کو خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد اس کو سائے میں رکھ کر کے خوشک کیجئے گا جب یہ خوشک ہو جائے اس کے بعد میں پھر اس کو آپ دوبارہ اس کا صفو بنائیے گا یعنی دوبارہ اس کو پیس ہیے گا پیسنے کے بعد پانسو میلی گرام والے جو کیپسول آتے ہیں سمجھے پانسو میلی گرام والے جو کیپسول آتے ہیں وہ بھر کر کے آپ رکھ لیجئے گا بیس سے چالیس دن آپ اس نسخے کو استعمال کرنا ہے ایک کیپسول روزانہ صبح اور شام پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے سمجھے ایک کیپسول روزانہ صبح شام پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے بیس دن کے اندر اندر اس سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور اگر کوئی کمی باقی رہ جائے اور آپ کو ایسا لگے کبھی مکمل طریقے سے شفا نہیں ملی ہے تو پھر آپ اس کو چالیس دن کر لیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہ کیپسول یہ نسخہ بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے کسی اچھے حکیم صاحب سے بنوالیں جو آپ کے آس پاس میں ہو اور اگر کوئی نہ مل سکے بنانے والا تو یہ نسخہ جو ہے بنا بنایا آپ ہمارے پاس سے بھی مانگ با سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگ جو ہے تیار کرنا نہیں جانتے ہیں اور مشٹیک بغیرہ ہو جاتی ہے بجائے فائدے کے لقصان بھی ہو جاتا ہے تو اس لیے اگر آپ اس پریشانی میں مختلع ہیں میں نے اپنا کونٹیکٹ نمبر بھی دے دیا ہے تو اس پر آپ پول کر کے اپنا نسخہ مانگ با سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے